بیگ ہیڈ لائنز موسیم نگون کی سیاست لندن میں گرم نواز شریف کی زیر سدارت بڑی بیٹھے کجلاس میں اہم فیصلے مطلب کے ادھر نیب نے نواز شریف بچوں اور داما کو لندن میں تلوی کے سمن بھیجوا دیئے کوئی ناہل شخص پارٹی سربراہ کیسے ہو سکتا ہے متحدہ کا پھر یوٹرن حکومتی بل کی حماد سے انکال فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم اتزاز احسن کی پیش کردہ ترمین کی حماد کرے گی پاکستان کے بیرونی کرزوں میں ریکارڈ اضافہ ملکی مجموعی کرزوں کا حج 24 ہزار ارب سے بھی تیجاوز کر گیا پاکستان کا ہر فرد ایک لاکھ سولہ ہزار روپے تک کا مکروز موسیقی حکومت سندھ کا اپنی عوام کے لیے بڑا تحفہ لاکھوں مالت والے خون کے محلق مرز بون میر ٹرانسپلارٹ کا سرکاری سطح پر مفتلات شروع خوزشتہ روز سرکاری خرش پر خون کے کینسر میں مفتلان و جوانوں کا پہلا تیسٹ کیا گیا موبائل اور لیپ ٹاپ کا استعمال اور ہمارے ارد گرد بیچھا جال الیکٹرومیگنیکٹک شواؤں کا انسانی صحیح کے لیے کس حد تک خطرناک اور ان سے بچنے کا کیا ہے طریقہ بتائیں گے آپ کو بیگ فائد میں برما میں رہنگین مسلمانوں کا قتل عام ریاست رخائن میں وہ دست دہشت گردوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے بیس سے زائد گھر نظر آتش برمن حکومت نے ہی چاہتے کہ رہنگین مسلمان واپس آئے اور سات اشاریہ ایک شدد کے زلزل سے میکسیکو میں ہولناک تباہی بلندوبالہ عمارت اعمال بے کا ڈھیر ہزاروں افراد لاپتہ اندادی کاروائیاں تیزی سے جارے بگ ہیڈ لینڈ صاحب نے جانی بڑھیں گے بگوان کی جانب جس میں ہم بات کریں گے سادو کی وزیراعظم نواز شریف کی جو کہ لندن میں ہے لیکن کافی سرگرم دکھائی دیتے ہیں کافی رہنما جو ہیں اپنی ٹیم کی انہوں نے وہاں پر بلائے ہیں اور وہاں پر موجود بھی ہیں شاہد کا کان عباسی وزیراعظم بھی وہاں پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے سیاست کے حوالے سلکہ ابھی ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے صدر بھی بن سکتے ہیں جو ہاں لندن جو کہ دار الخلافہ ہے انگلینڈ کا لیکن اس وقت ہمارا سیاسی دار الخلافہ ہے کیونکہ نون لیگ کا سیاسی گھڑ بن چکا ہے ویسے تو عام طور پر ہماری سیاسی جماعتیں ہمیشہ ملک کے تقدیر کے اہم فیصلے لندن میں ہی کرتے ہیں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے لیفٹیننٹ سلان ستی صاحب کی شہادت پر بات کرنا چاہیں گے لیفٹیننٹ صاحب ایک ایسے عظیم شخصیت ایک چھوٹی سی عمر میں انہوں نے جامعہ شہادت نوش کی نہ جانے اس طرح ہمارے کتنے ہی سپاہی ملک کے لیے اس بطن کے لیے اپنی قربان کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آج ہم سکھی ہیں آج ہم سکون کے سے بیٹھ کر آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور شاید ہم نہیں سمجھ سکتے اس لطف کو جو کہ شہادت کا ہے کیونکہ اگر ہم لیفٹیننٹ سلان ستی کی بات کریں تو شہادت کا جو جذبہ تھا وہ کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن تو یہ ایک مومن کے لیے شہادت جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا بڑی خواہش ہوتی ہے لیکن ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے اور شہید تو ویسے بھی مرتا نہیں وہ ایک بس زندہ ہی رہتا ہے اور عام طور پر ہم افسوس کا اظہار تو اس لیے نہیں کریں گے ان کے لباہکین سے یا ان کے خاندان بالوں سے یقین انہیں گم تو اپنی جگہ پر ہے لیکن عام طور پر جب شہادت ہوتی ہے تو ایسے بھی مناظر دیکھیں جس میں مبارک باتیں پیش کی جاتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں شہید آ گیا ہے تو ہم ایسے سپاہی کو اور ایسے ہمارے بہت سر جو شہید ہو چکے ہیں اور جو اس وقت رائٹ ناؤ اپنے محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں ان سب کے لیے نیک تمنائے رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہم ہمیشہ اچھے جذبات کا اظہار کرتے رہیں گے اب کچھ بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کی لندن میں تو اس وقت سیاسی اکٹھ ہے نون لیگ کے سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب لندن میں ہے اور اس وقت نون لیگ کے تقریبا ساری کابینہ لندن میں ہے اہم فیصلیں مطبقی ہیں لیکن اس سے بڑی ایک بڑی ڈیبلکمنٹ ہوئی ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کی آج آصف علی زرداری صاحب اچانک بیرون ملک چلے گئے ہیں اطلاع ملی ہے کہ وہ دبائی چلے گئے ہیں معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بجا کیا تھی صحت تھی تھی خیریت تھی تو سب ٹھیک تھاک تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں پتا لیکن اطلاعات یہ ہیں اور یہ اطلاعات جو موصول ہوں اس کے مطابق آصف علی زرداری صاحب دبائی چلے گئے ہیں اور وہاں سے ہو سکتا ہے وہ لندن چلے جائیں اور یہاں ہم کہیں گے کہ پاکستان کی بڑی مضبوط جماعت ہے وہ ہے آپ اگر حقیقی معنی میں دیکھیں تو مسلم پیپلز مومنٹ پاکستان کی سب سے طاقتور جماعت ہے مسلم پیپلز مومنٹ ایک ایسی پارٹی اگر ہم تین پارٹیوں کو کٹھا کریں پاکستان مسلم لگنون پاکستان پیپلز پارٹی مقتحدہ قومی مومنٹ تو پاک مسلم پیپلز مومنٹ بنتی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اہم ترین رہنورما اور سربراہ اس پارٹی کے لندن میں ہیں تیسرے آج چلے گئے ہیں دبائی گئے ہیں ہو سکتا ہے وہاں چلے جائیں لیکن ہم آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کافی حد تک آپس میں رابطے بھی ہیں اور یہ رابطے آئندہ ہم نے خاص طور پر کل جو آئند میں امینڈمنٹ ہوئے اس کے حوالے سے بھی دیکھ چکے ہیں اجھا ازان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لندن میں ان سب کی ملاقات بھی ہو ملاقات تو ہوگی سو ہوگی ملاقات نہ بھی ہو تو رابطے تو بہرحال ہوتے ہیں بیک ڈور چینل سیاست میں نہیں کہتے ہیں بیک ڈور چینل ڈپلومیسی یا سیاست میں کہتے ہیں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے یہ وہ دروازے ہوتے ہیں جو کہ عام عبام کو نظر نہیں آتے یہ وہ دروازے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر جو سیاسی بیانات منظر پہ آ کر دیا جا رہے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر آپس میں کچھ معاملات تیہ کیا جا رہے ہوتے ہیں لیکن اگین لندن کے اندر ہوگا کیا اب یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون لندن میں اکٹھی ہوئی ہے کیا فیصلے کرنے جائے کچھ تو ضرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسحاقدار صاحب آئندہ چند روز میں اپنا صریفہ وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی صاحب کو ارسال کر دیں گے اسی طریقے سے کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ آئندہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بنا دیا جائے گا اسی طریقے سے پارٹی کی صدارت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ باتیں ہوئی ہیں کیونکہ کل جو امنٹمنٹ ہوئی ہے اس امنٹمنٹ کے پوائنٹ اف ویو سے نواز شریف صاحب کی پارٹی صدارت کے حوالے سے رہیں یہ واپس آ کر احتساب عدالت میں پیش ہوں گے واپس تو اگر آ گئے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور احتساب عدالت کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے لندن میں بھی انہیں نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں لندن میں بھی نیب نے اپنا ایک سمن بھیج دیا ہے لیکن احتساب عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور خود شریف فیملی یہ کہہ چکی ہے کہ اب وہ مزید کسی بھی احتساب کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اب ہمارے ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں ایک تو باباسود ذرائع کے مطابق نواز صریف فیملی کی طرف سے احتساب عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے نیب یا دیگر احتساب کا عمل مزید تیز ہونے جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا جاتی عمرہ میں نوٹسز لگ گئے ہیں جبکہ لندن میں سمن جاری کر دیا گیا ہے بھیج دیا گیا ہے اس حاق دار صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں ان کی جائداد منابخری سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹ سیز ہو چکے ہیں تو یہ معاملہ بھی مزید آگے بڑھے گا ابھی ایک اور اہم بات آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ چونکہ نیب کی جانب جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم سے دائر کیا گیا ہے تو امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر باپ سیدھر نہیں ہوتی ان کیس تو حکم دے سکتی ہے کہ وہ گرفتار کر کے یا ریڈ وارنٹ ان کے جاری کیے جائیں بہرحال ایک اور اہم بات جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی لندن میں پہنچ چکے ہیں تو خواجہ حارف صاحب گزشتہ دنوں جو کہ وقیل ہیں نواز شریف صاحب کے وہ لندن میں گئے انہوں نے اس سارے معاملے کو دیکھا اب چونکہ چوائیس کوئی نظر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ اس وقت only option جو بچا ہے وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت کا سامنہ کیا جائے لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ زیادہ dominant ہے ان کی گفتگو زیادہ سنی جاتی ہے تو یہی فیصلہ سامنے آیا کہ اب ہم احتساب عدالت کا یا کسی بھی عدالت یا نیپورٹ کا فیصلہ یا ان کے سامنے نہیں کریں گے اسد خرل صاحب ہم حضرت موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں لیکن اہم بات آپ کے سامنے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ خاجہ حارف صاحب جب لندن سے پاکستان آئے ہیں انہوں نے آ کر لاہور میں ملاقات کیے شہباز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب کو پنمنس کیا کہ حالات بہت سنگین ہیں گھمبیر ہیں کسی طریقے سے لندن میں جا کے نواز شریف صاحب کو راضی کریں کہ وہ باپیس آ کر احتساب عدالت کا سامنہ کریں اسد خرل صاحب لندن ہے تو ویسے انگلینڈ کا دارالخلافہ لیکن ہمارا سیاسی دارالخلافہ بھی ہے پاکستان کے اہم فیصلے ادھر ہوتے ہیں آج آپ کو کیا لگتا ہے کیا متوقع طور پر فیصلے وہاں کیے جا رہے ہیں جی بالکل آج کال عملا دارالخلافہ بنا ہوا ہے جس طرح پیپل پارڈی نے ایک وقت میں دبائی کو دارالخلافہ بنایا ہوا تھا آج کال نون لیگ جو ہے اس نے دارالخلافہ جو ہے عملا جو ہے وہ لندن کو بنایا ہوا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ نیو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے واپسی پہ وہاں پہ حاضری دے رہے ہیں وہاں پہ کیابنٹ پہنچی ہوئی ہے ساگڈار صاحب وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں وزیراعظم جو پنجاب ہیں وہ وہاں پہ ریپورٹ کرنے پہنچے ہوئے ہیں تو یہ جو سارے معاملات ہیں وہاں پہ ایک ناہل وزیراعظم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کیارت ہے اور اس طرح ہمارے جو ادارے ہیں جو بڑے ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں جس میں انٹیلیجنس بیورو کا ڈی جی آئی بھی جو ہے وہ بھی بارہ ستمبر سے وہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں افتاب سلطان صاحب جو ہمارے فون ہاں جی افتاب سلطان صاحب جن کو بار بار ایڈلی کے لیگشنشن سپریم کورٹ کے بارکس دے رہے ہیں آئی بھی کا جو ادارہ ہے اس کو بھی عملاً آپ نے پاس شفت کر لیا لندن میں کیابنٹ آپ کے سامنے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وزیراعظم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جن کے نیب سے وہ انٹر ٹرائل ملزم ہیں ان کے دفتروں میں جا کے ان کو چیف ایگزیکٹی جو پاکستان کے وزیراعظم ہے وہ ان کو مل رہے ہیں وہ وہاں پہ لندن میں کسی اپنے ہم منصف کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہ لندن میں ملزمان جو نیب کے وانٹنڈ اکیوز ہیں ان کو ملنے جا رہے ہیں جن کے ورنٹ ایشو ہوئے ہیں شاکڈار صاحب اور جس طرح دیگر ملزمان جو ہیں ان کے گھروں کے باہر نوٹسز جسپہ ہو رہے ہیں فورن آفیس کے ذریعے ان کو سمن کی تعمیل کرائی جا رہی ہے اب ان ملزمان سے ملنے کے لیے وزیراعظم ہمارے ٹیکس پیر کے پیسے سے وہاں پہ جا کے ان سے گائیڈنس اور رہنمائی لینے گئے ہیں وہاں پہ اس سے اور ملک کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے اسد خرل صاحب ابھی جو اطلاعات ہیں کہ مسلم لگ نون کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے سوائے احترساب عدالت کے سامنے پیش ہونے کے اور کوئی دوسرا راہ نہیں ہے اور جو ہمارے ذرائع سے بھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ خاجہ حارش صاحب کی جو کہ بات نہیں مانی تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میاں صاحب کو منوائیں کہ وہ آئیں اور پیش ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چونکہ اطلاعات ہیں کہ وہ وطن واپس آئیں گے تو کیا اب احترساب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے وہ نہیں ہوں گے جی مجھے جو لگتا ہے یہ نون لی کا جو لندن چپٹر ہے جس میں نواز شریف صاحب ان کی پوری فیملی ان کے سابزادے ان کی سابزادی ان کی اہلیہ اور عصاقڈار صاحب ان کے جو سمدھی ہیں اور ان کے دامات کیپٹر سبدر صاحب ہیں یہ نون لیگ لندن چپٹر بن چکا ہے ایسے ہی جیسے ایمکیرم کا لندن چپٹر بنا تھا اور اس کے بعد وہ قصہ پر انہ ہو گیا آج ان کی وہی حالت ہے اور اگر خاجہ حارش صاحب کا یہ مشورہ نہیں مانتے یہ عصاق عدالتوں میں پیش آج نہیں ہوتے اور یہ کسی فش فیمی کا شکاروں کو دوبارہ کو این ار او ہوگا دوبارہ کو ان کو بچانے آئے گا یہ پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتے ان کی نام جو ہے ان کے ایسی ایل میں بھی ڈالیں گے ان کی پروپٹیز جو ہیں وہ کانفسکیٹ بھی ہوں گی تو راستہ سر بجے سمجھائیں کہ نیب سپریم کورٹ کی ہدایت پر نیب آرڈیننس کے سیکشن 21 کے تحت کوئی کاروائی کر سکتی ہے جس میں بطن لانے کے لیے عالمی طاقتوں سے یا بیرونی طاقت سے مدد مانگی جائے بلکل کیوں نہیں اس میں انٹر پول کے ذریعے انٹرنیشنل کوپریشن ونگ ہے میوچر لیگل اسسسنس ہے پوری دنیا کے ساتھ جنیبا جو کنونشن آف انٹی کرپشن ہے اس کے تحت ہم بھی اس کے سیکنیٹری ہیں ایک تو دو ملک اس کے سیکنیٹری ہیں ہم نے پہلے ہمیش خان جو امریکی شہری بھی تھا پاکستان نزاد اس کو وہاں سے لائے تکیر سادکس اور دبائی سے لائے لندن سے امریکہ سے بہت سارے ملکوں سے ہم لوگوں کو ملزمان کو ان ٹریٹیز کے ذریعے لا چکے ہیں اور اب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں آتے تو جس طرح ایک تو تیس سیکشن کے تحت آپ کے سامنے ان کی پروپٹی جو ہے ٹرانسپر اور سیل کے اوپر پوبندی لگ گئی اس کے بعد اگلا جو ہے تحرک وہ عدالت کی جانم سے وزارت خارجہ کے ذریعے ان کو سمن کی تعمیل بھی ہو گئی اب اگر یہ نہیں آتے تو انٹر پول کے ذریعے ان کو لائے جائے گا اور یہ کہیں بھاگے گے نہیں ان کو لائنا پڑے گا اور عدالتوں کا مقدمات آپ اپنا پوائنٹو بھی دے رہے تھے اور ایک اور اہم بات اپنے ناظرین کو ہم بتائیں اگر یہاں تک نوبت آتی ہے تو بہت غلط ہوگا ایک تو ابھی تھوڑے در پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے خاص طور پر کہ شاہد خاکان اباسی صاحب کیا اپنی وزارت عظمہ چھوڑ کر شہواز شریف صاحب کو وزارت عظمہ دے دیں گے یا نواز شریف صاحب یہ پسند کریں گے اس چیز سے ہٹ کر ایک بڑی اہم بات جو کہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے خاص طور پر شریف فیملی کے لیے کہ ہماری اطلاعیت خاکان اباسی سپریم کورٹ اور نیب کے احکامات کے خلاف نہیں جائیں گے وزیراعظم پاکستان سپریم کورٹ اور نیب کے احکامات کے خلاف نہیں جائیں گے کیونکہ چند دن پہلے انہوں نے ایک انٹریو دیا اور اس انٹریو میں کہا کہ اگر نیب کورٹ سے نواز شریف کی گرفتاری کے آرڈر آتے ہیں تو افسر کو کاروائی کرنا پڑے گی اسی طریقے سے جب سوال ان سے کیا گیا کہ اگر نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا پڑا تب کیا کریں گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کورٹ کے آرڈر آتے ہیں تو پھر دیفینیٹلی کورٹ کے فیصلے کے تحت افسر کو کاروائی کرنا پڑے گی یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے یا ایک اشارہ ہے جو کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اس طرح کے کوئی آرڈر پاس ہوتے ہیں تو شاید ساکان اباسی جو کہ وزیراعظم پاکستان ہیں وہ شاید آئندہ یا آڑے نہ آئیں وہ احکامات کی تعمیل کریں بکٹو میں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پارٹی کے صدر نہیں بن سکتے ہیں لیکن جیسے ہی باستر تریسٹ آئین میں جو تبدیلی لائے گئے ترمیم کی گئی ہے اس حوالے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ممکن ہوا کہ اب کوئی بھی ایسا ملزم جو اس کے اوپر کوئی مقدمات بھی درچ ہیں وہ بھی ایک پارٹی کا صدر بن سکتا ہے لیکن متحدہ پاکستان نیہ پر جو یوٹنڈ لیا ہے وہ بہت الگ تھا پاکستانی سیاست میں نئی بحث شروع نئے قانون کے دہت اسمبلی کی رکھنیت کے لیے نا اہل شخص پارٹی اہددار بن سکتا ہے فلحال اس قانون پر صدر پاکستان کے دستخف منا باقی ہے تہام عدالت معاملہ سامنے آنے پر جائز آلے سکتی ہے کہ یہ ترمیمی قانون آئین سے متصادم تو نہیں ہے آئین میں تیہ کر دیا گیا ہے کہ اسلام کے منافع بھی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اور میاں نواز شریف کو آئین کے آرٹیکل 62 کی تحت اسمبلی کی رکھنیت کے لیے نا اہل قرار دیا گیا دوسری جانب کئی سیاسی جماعتیں اس متنازی قانون سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کی کوشش میں ہیں ایم پیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار نے کہا ہے کہ نا اہل شخص سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا اور اگر ایم ٹی ایم پی کسی رکھن نے اس کی حمایت کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی تحریک انصاف نے اپنے غیر حاضر سینیٹر کو شوپ آز نارٹس چاری کرنے کا فیصلہ کر دیا پارٹی کی جانب سے ووٹنگ کے دوران سینیٹرز کو حاضر رہنے کی ہدایت کی یہ جو آئین میں تبدیلی ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن میں اپنے ناظرین کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین امریکہ میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں قانون یہ ہے کہ جو بھی امیدوار ہے وہ اپنی الیکشن کمپین میں عوام سے پیسہ اکٹھا کرے گا اور اپنی الیکشن کمپین کو کرے گا اب الیکشن کمپین کو کرنے کے لیے آپ کو کہیں سے لوٹ مار نہیں کرنی بلکہ عوام سے ہی پیسہ آپ نے نکلوانا ہے جان کیری جو کہ وزیر صاحبی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں امریکہ کے ایک دفعہ الیکشن میں انہوں نے جب الیکشن کمپین کا آغاز کیا تو لوگوں نے کم پیسے دیئے انہیں ان کو پیسے کم پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ بڑے اپنی کمپین کے دوران پریشان ہوئے اب اس پریشانی کو دیکھ کر ان کی بیوی کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے میں ہوں نہ آپ میرے پیسے اپنی الیکشن کمپین میں استعمال کرنے تو اس میں جان کیری صاحب نے کہا کہ میں کیسے یہ تمہارا پیسہ استعمال کر سکتی ہوں بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھی حکومت کی جڑے عوام کے دلوں میں ہوتے ہیں جان کیری اپنی بیغم سے کہہ رہے ہیں اور جس حکومت کی جڑ عوام کے دل تک نہ پہنچ رہی ہو اس حکومت کے پاس اقتدار تو ہوتا ہے لیکن عزت نہیں ہوتی اور کیا تم چاہو گی کہ اقتدار کے لالچ میں میں اپنی عزت اور عزت نفس قربان کر دوں یہ سن کر جان کیری کی بیغم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیری you are great یہ وہ جذبہ ہے دل سے بات یاد آئے کہ دلوں کا وزیر آزم آنکھل ہم سن رہے ہیں کہ دلوں کا وزیر آزم ہے نواز شریف صاحب بالکل ہیں ان سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے لیکن جو دلوں کا وزیر آزم پورے پاکستان کے ہوتے ہیں آج جو ہم یہ امنڈمنٹ دیکھتے ہیں اس امنڈمنٹ میں جو ایک بیتابی اور بیچینی دیکھتے ہیں تقریباً تمام جو جماعتیں اس میں شامل ہوئی ہیں اس کو کلیر کروانے کے لیے یا امنڈمنٹ کروانے کے لیے ان کی بیچینی کو محسوس کرتے ہیں تو یہ اقتدار تو حاصل ہو رہا ہے اقتدار میں تو وہ ہیں اختیار بھی ان کے پاس ہے لیکن جو دلوں میں بسنے والا ہے اسے کیا یہ امنڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے انہیں اس طرح بیانات دینے کی ضرورت ہے یقیناً یہ سوچ والی بات ہے کاش کہ باقی حقیقی معنوں میں یہ عوام کے دلوں میں بسنے اور عوام کے دلوں میں بسنے کے لیے عوامی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے تو اب اگر ہم بات کریں آئین میں ترمیم کی تو آئین میں آج تک جتنی بھی ترمیم کی گئی ہیں اس سے تو بڑا وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آئین میں ترمیم ہمیشہ سیاسی مفادمیں ہوتی ہیں آئین بنا تو عوام کے نام پر ہے لیکن آئین حقیقت میں تحفظ فراہم کر رہا ہے سیاستدانوں کو اور سیاسی اشرافیہ کو اگر ہم بات کریں کل آرٹیکل دوستو تین میں جس طرح تبدیلی کی گئی اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ناہلی کے فیصلے اور مستقبل میں احتساب پروسس کو بھانکتے ہوئے دیگر جماعتوں میں بھی کھل بلی مچ گئی ہے اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ شریف فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا آئین کی آرٹیکل 62-63 کی اگر ہم بات کریں صادق اور امین ہونے کی اگر بات کریں کرپشن کی اگر ہم بات کریں منی لانڈرنگ کی اگر بات کریں چور بزاری کی بات کریں لوٹ مار کی بات کریں الزام آپ تو پھر سب پر ہیں نواز شریف صاحب کوئی الہدہ سے آئے ہیں آسمان سے آئے ہیں کہ انہی کا احتساب ہونا ہے پھر احتساب ہونا تو پھر سب کا ہونا ہے تو یہ بھانکتے ہوئے اس کو بڑی چالاکی کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ اور یہ بہت بڑا چھکا مارا ہے مسلم نون نے تو اس میں اب باقی جماعتوں کی جانب سے جو ساتھ دیا گیا ہے اس سے بڑا وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ آئندہ کے دنوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت وہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں پیپس پارٹی نے یہ معاملہ شروع کیا آپ کے سامنے کل ہم نے ایساال رکھا سینٹیس کے مقابلے میں اٹھتیس ووٹوں سے آئین میں تبدیلی کر دی گئی اب پاروخ ستار صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ مان جائیں کہ ایک نائل شخص بھی پارٹی کی سزارت کر سکتا ہے اور انہوں نے سینٹر اٹیق صاحب کو بالکل بلالیا انہوں نے نوٹس دے دیا کہ بھئی وضاحت کرو آپ نے کل اس ووٹنگ من کا ساتھ دیا نہیں دیا پاکستان تحریکن صاحب کمال اب آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں پاکستان تحریکن صاحب نے اس آئین کی تبدیلی پر بڑی تنقید کی بہت زیادہ تنقید کی انہوں نے کہا کہ اپنے شخصی مفاد ذاتی مفاد کی خاطر یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ گروہ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن پاکستان تحریکن صاحب سے ایک سوال ہے ہمارا پاکستان تحریکن صاحب کے جو ساتھ سینٹرز ہیں وہ کدھر تھے اس دن اس اہم ترین دن میں جب یہ تبدیلی آئین میں کی جا رہی ہے پاکستان تحریکن صاحب کے سینٹرز عبان سے غائب سینٹرز سے غائب کیا ان کے علم میں نہیں تھا آج ایک ووٹ کی وجہ سے آئین میں تبدیلی ہو گئی اگر پاکستان تحریکن صاحب کے سینٹرز ادھر موجود ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایک تیار ہوتا ہے وہ اس کے مخالفات میں موٹ دیتے ہو سکتا ہے کہ پھر آئین میں تبدیلی نہ ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان تحریکن صاحب سے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن کی بنیاد پر آپ نے پورے پاکستان میں احتجاج کیا لیکن آج الیکشن ریفارمز کے سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج آپ کیوں نہیں بول رہے جنرل الیکشن دوہزار اٹھارہ سر پر ہے اور دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشن جنرل ہوں گے کیا اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہوں گے کیا انہی الیکشن جو کے ریفارمز نہیں ہوئی اس پر ہوں گے لیکن ایک اور اہم بات آپ کے ساتھ سامنے ہم یہ رکھیں کہ چیئرمن سینٹ بڑے کمال کے ہیں ان سے انتخابی صلاحات پر سوال ہوا تو چیئرمن سینٹ نے جواب دینے سے انکار کر دیا دوسری جانب آپ اسے سچ بولنے کی عادت کہہ لیں یا نونلی کی کامیابی کہ میاں رضا ربانی صاحب نے ایک بار پھر تلق بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ بے مقت ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کھری کھری باتیں ہوں انہوں نے کہا کہ جب ملک کے اندر آئین کی حکمرانی نہ ہو تو ادارے کمزور ہو جاتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی نہیں ہے پارلیمان کو خود جو چیئرمن سینٹ ہے رضا ربانی صاحب وہ بے مقت کہہ رہی ہیں اس سے پہلے انویزیبل پیپل میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے کیا رضا ربانی صاحب اس امینڈمنٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے حسین شاہ پر بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے جو کہ آئے دن بھرتا چلا جا رہا ہے آج کے دن یا آج کے روز یا آج کے مہینے میں ایک بھی بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض ہے پہلے اسی سے پچاسی آیا پھر نوے سے پچانوے ہزار لیکن اب ایک لاکھ سولہ ہزار کا مقروض ہے وہ بچہ جو ایک دن کا بھی نہیں ہے لیکن جو بھی وقت کا وزریک خزانہ آتا ہے مقروض کرتا ہے چلا جاتا ہے ایڈ دی اینڈ عوام کو رونے پر مجبور کر دیا جاتا ہے وشت کا پہیا چلانے کے خاطر گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر آنے والی حکومتیں نئے کرزوں کا بوجھ عوام پر چھوڑ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے بیرونی اور مقامی کرزوں کا حجم چوبیس ہزار ارب روپے تک پہنچ چکا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے بیرونی کرزے جو سال دوہزار تیرہ میں ایک سٹھ ارب ڈالر تھے جو چار سال میں بائیس ارب ڈالرز اضافے سے تراسی ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں یعنی ہر سال بیرونی کرزوں میں ساڑھے پانچ ارب ڈالرز کا اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندرونی کرزوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے دوہزار تیرہ میں مقامی کرزوں کا حجم جو نوہزار آٹھ سو ارب روپے تھا چار سال میں پندرہ ہزار تین سو ارب روپے تک پہنچ گیا ہے مقامی اور بیرونی کرزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کا ہر فرد لگ بھگ ایک لاکھ سولہ ہزار روپے کا مقروض ہے جہاں پاکستانیوں کو مبارک ہو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے شاید ان میں سے کتنے ہی پاکستانی ہوں گے جنہوں نے اکٹھے کبھی ایک لاکھ روپے نہیں دیکھا ہوگا جن کے پاس کبھی ایک لاکھ روپے کی سیونگ صرف سوچ ہی لیں تو شاید وہ اپنے حواس کھو بیٹھے کہ اتنی بڑی رقم لیکن یہ بھی ایک بڑی شان ہے اور یہ ایک بڑی خوبصورت سٹریٹیجی ہے کہ لکھ پتی کر دیا ہے ہماری حکومت نے عام عوام کو جنہیں دو وقت کی روٹی بھی مجسر نہیں ہے ایسے لوگ جو کہ خطے غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان پر ایک لاکھ سولہ ہزار روپے کا کرزہ ہے شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود حسن نے شامل کر لیتا بہت شکریہ ہمارے ساتھ مہر معاشات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سر فرمائیے گا آج جو سٹریٹ بینک نے بڑے خوفناک قسم کے عدال شمار دیئے ہیں اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ لکھ پتی بنا دیا ہے اس قوم کو چاہے کرز کی صورت ہی کیوں نہ ہو اس حکومت نے جی سر آواز آ رہی ہے آپ کو آپ کے آواز بہت ہلکی ہے ابھی آپ کو آواز ٹھیک ہے میری جی فرمائے میں سر فرمائے میں مطلب کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے پاکستان کی جو اکس کروڑ سے زائد آبادی ہے اسے تقریباً لکھ پتی بنا دیا ہے ایک لاکھ سولہ ہزار روپے کا فی پاکستانی مکروز ہے ابھی جو عداد و شمار سٹریٹ بینک کی طرف سے آئے ہیں جی بلکل صحیح بات ہے لیکن میں آپ کو پوری ذمہ دارے سے یہ ارس کر دوں کہ جس خوفراک طریقے سے ہمارے ملکی اور بیرونی قرضے بڑھ رہے ہیں اور حکومت کی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ریزرف گر رہے ہیں اور جو غریب لوگ عام آدمی اور ویجتیم اور بیوائیں اور دوسرے لوگ بہبود وغیرہ میں پیسہ لگاتے ہیں اس کا منافعہ جسود ملتا ہے وہ بھی نئے قرضے کے ادھا کیا جا رہا ہے اپنے پاس کے حکومت ادھا نہیں کر رہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری بجت خسارہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ٹیکسوں کی چوری ہونے دیتے ہیں وفاق اور صوبے طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں وفاق اور چاروں صوبے شہانہ اخراجات کرتے چلے جا رہے ہیں برامدات ہماری اس لیے گر رہی ہیں کہ جب ہم ٹیکس نہیں لیتے تو یا چوری ہونے دیتے ہیں تو ہم بزلی کے نقھ بڑھاتے ہیں گیس کے نقھ بڑھاتے ہیں دیکھیں کہ دوہزار گیارہ سے بھی چار پانچ ارب ڈالر نیچے ہیں امپورٹس ہماری غیر ضروری بڑھتی چلی جا رہی ہیں پیسہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور ہم آئی آشی کر رہے ہیں ڈالرز میں لیکن سر ریمیٹنسز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں خاصی کم ہو چکی ہیں کیونکہ آج کل مشرق بستہ کے جو حالات ہیں سعودیہ اور دیکھر ممالک کے جو حالات ہیں اس میں تو بیرون ملک پاکستانی یا پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں وہ اگر آ گئے تو ان کو کہاں سیٹل کریں گے مطلب حالات تو ٹھیک نہیں ہیں دیکھیں آپ نے بہت ہی خوفناک صورتحال کے طرف اشارہ کر دیا ہے تو بڑا عام بات ہے تو میں اگر آپ کی بات کو آگے بڑھا کے دو تین باتیں بتاؤں ایک یہ ہے کہ پچھلے جو چار برس ہمارے گزرے ہیں اس میں ہمیں کوئی ہنڈیٹ بیلین ڈالرز سو ارب ڈالر کا تیزار تیش خسارہ ہوا ان چار برسوں میں تقریباً چہتر ارب ڈالر سیونٹی فور بلین ڈالر بہار سے آئے یہ ریمیٹنسز آئیں یہ ہم نے بجٹ خسارے کے لیے پورا کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے استعمال کیا اس کو میں نرم سے نرم الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم آگ سے کھیلنے ہیں آگ سے کھیلنے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ تو اس لیے آتا تھا کہ آپ اس کو سرمایہ کاری کریں ابھی تو ہماری ریمیٹنسز نہیں گری ہیں دو مہینے میں تو بڑھ گئی ہیں خطرہ جو ہے واضح طور پر میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہنڈیڈ بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز آئی ہیں اس کا تقریباً سیونٹی فور پرسنٹ صرف چار ملکوں سے آئے ہیں وہ چار ملک ہیں امریکہ برطانیہ سعودی عرب اور یو ای ابھی آپ یہ دیکھئے کہ ابھی حبید بینک پر جو جرمانہ ہوا ہے سعودی کمپنی ہے تو وہ ہمارا سعودی عرب سے سب سے زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں وہ ہٹ لسٹ پر وہاں پر سعودی عرب بھی آ گیا ہے دوسرے سب سے نمبر ٹو ہماری آتی ہیں یو اے ای یعنی خاص طور سے دبائی سے وہ پہلے بھی ابھی تک انٹی منی لانڈنگ لاؤز میں واش لسٹ پر ہے اور امریکہ برطانیہ تو آپ کو پتہ یہ کہ بہشت جردی کی جنگ کے نام پر ہماری جو ہے وہ کونی مرودنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو خطرہ یہ ہے پاکستان کی سلامتی کو بہت بڑا کہ اگر امریکہ اپنے رسولوں کو استعمال کرتا ہے اور انٹی منی لانڈرنگ کی آر میں کمز اور کچھ نہیں تو اپنے علاوہ ان تین ملکوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ تقریباً چودہ عرب دولار سال کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں اگر اس میں کوئی بڑا جھٹکہ لگا تو ہم تو پانچ سو ملین ڈالر میں ہل جاتے ہیں تو یہ تھا سوچنے کا جب امریکہ نے ہمیں دھمکیاں دی تھی تو ہماری جو قومی سلامتی میں کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ بات غور کرنی تھی کہ ان حالات میں اگر ہم اپنی معاشی طور تبدیلیاں نہیں کرتے تو میں آپ کوئی ویکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ بغیر امریکہ ہماری کوئی شرائج نہیں مانے گا اور ہم اپنی معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اس خطرے سے بچانے کے لیے عروے لیتے چلیں گے ایک اور امپورٹن پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا ابھی جو حالات ہیں اسحاق دار صاحب کے ان کے اپنے اکاؤنٹ تو سیز ہیں اپنے اکاؤنٹ سے وہ ایک روپیہ نہیں نکال سکتے لیکن آج بھی جب تک ان کا استیفہ نہیں ہوتا خبریں ہیں لیکن ابھی چونکہ وہ وزیر خزانہ ہیں قومی خزانے سے جتنا رقم چاہیں وہ نکال لیں اب یہ تو چلے جائیں گے اگر استیفہ دیتے ہیں ملک تو معاشی طور پر جو آپ حالات بتا رہے ہیں بہت خوفناک ہیں آئندہ ایک دنیا وزیر خزانہ آئے گا کوئی بہتری کی امید ہم کر سکتے ہیں کسی اگر کوئی قابل شخص آ جائے وزیر خزانہ کے طور پر اس ملک کے اور معاشی اصلاحات میں کچھ بہتری آ جائے دیکھیں میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ میں یہ تو نہیں سمجھتا اس پوزیشن میں ہیں کہ قومی خزانہ سے کچھ نکال سکے اس لیے کہ اب حکومت تو بہرحال اب آپ کو پتہ یہ مسلمی نوم کی ہے اور وہ ذمہ داریاں ہیں تو وہ تو امکان نہیں ہیں مگر جو آپ نے دوسری بات کی ہے وہ مجھے بھی تشویش ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی وزیر خزانہ آئے گا وہی پولیسیاں برقرار رکھے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے پشلی کارز کر دی اپنی جو ہے اس پر خوشی اور مسررت کا اضافت کیا اس لیے کہ ہماری معیشت بالکل صحیح چل لی ہے اب جب امریکہ گئے تو لندن ہو کے گئے وہاں سے انہوں نے ہدایت لیں اب جب واپس تشریف لائے تو پھر لندن ہو کر آ رہے ہیں تو میں تو یہ سب مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی فراود اس طرح سے ہو جائے گا لیکن جو چیز خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ نئی پولیسی کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی اور ابھی آپ نے جو سینٹ پر دیکھا ہے تو سب سے زیادہ جو رول پلے کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے اس نے سپورٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو بارہ صدر بننے کے لیے اس لیے کہ پی ٹی آئی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کل کو ان کو بھی ضرورت پر سکتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب یقیناً اسے سپورٹ یا سہولتکاری ہی کہیں گے کہ ان کے سینٹرز موجود نہیں تھے سیاست میں سب ایک جیسے ہیں لیکن میں آخری بات جا کرنا چاہوں گا نیلم اگر آپ اجازت دیں تو پورے ملک کا بجٹ بنانے ہم کتنے گورک دھندوں میں اور الفاظ کے گورک دھندوں میں الجھایا آ جاتا ہے پورے ملک کا بجٹ بنایا جاتا ہے لیکن آج میں وزیر خزانہ اور تمام معاشی جو جادوگر ہیں انہیں ایک چیلنج دینے جا رہا ہوں کہ آج عوام کو جو وہ احسان ان کے سر پر کرتے ہیں کہ جی آپ کی منیمم جو مہینے کی تنخواہ پندرہ ہزار یا چودہ ہزار ہیں تو پندرہ ہزار میں ایک چھوٹی سی فیملی کا بجٹ بنا کر دکھائیں آپ کو پتہ لگے کہ یہ عام بندہ کس طریقے سے کس قسم پرسی میں روز جیتا ہے پھر عوام کا کیا فائدہ جو اس نے اپنے منتخب نمائند حکوم حکمران بنائے ان کے لیے وہ انہیں جتوانا ضروری ہوتا ہے ان سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے بک فور میں بات کریں گے سندھ حکومت کی جہاں ہر کوئی سندھ حکومت سے نارا نظر آتا ہے وہیں پر سندھ حکومت نے اپنی عوام کو بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے ایسے مرس میں مبتلا ایسے شخص جو کہ خون کے کینسر میں مبتلا ہیں ایسے مرس میں مبتلا ہیں ان کا اب سرکاری سطح پر مفت علاج کیا جائے گا جو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی جی ہاں ایک اہم بات آپ کے سامنے ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت پر اکثر اور بیشتر ہم اترازات کرتے ہیں اور ہم بے جا اترازات بالکل نہیں کرتے لیکن جو ہمیں ان کے مسائل یا کرپشن یا جہاں بھی چور بزاری ہوتی ہے بطور صحافی ہمیں آپ کے سامنے لانا ہوتا ہے لیکن اگین ہر بات اچھی ہے یا ہر بات جو بری ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے لے کر آئیں تو آج ہم حکومت سندھ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے اس انداز میں اور اس بات پر کہ ایک ایسا علاج جو کہ بیس سے پچیس اور میکسیمم پینتیس لاکھ تک جس کی ایک لاغت آتی ہے اس علاج کو فری کر دیا ہے وہ ہے خون کے کینسر کا علاج آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ روز سرکاری خرچ پر خون کے کینسر میں مبتلاہ سترہ سالہ نوجوان کا پہلا بون میروٹ ٹرانسپلیٹ یعنی ہڈیوں کے گودے کی منتقلی کر دی گئی ہے یہ مثال قائم کی ہے سندھ کے حکومت نے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سندھ کی حکومت اس طرح کے عوامی مفات میں آگے بڑھتی رہے گی ہمارے ساتھ رشید چنہ صاحب موجود ہیں سپوک پرسن ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے بہت شکریہ رشید چنہ صاحب سندھ کے حکومت جہاں اکثر بیشل تنقید کا شکار رہتی ہے دوسری جانب جو آج یہ ایک بڑا انقلابی قدم ہم اسے کہیں گے صحت کے معاملے میں ایک اتنا مہنگا علاج خون کے کینسر کا اور کل ایک ستنہ سال کے نوجوان کا جس طرح ایک تبدیلی کی گئی ہے علاج کی گئی ہے سرکار نے خرچ اٹھایا ہے تو یہ کس کس کے لیے ہے کوئی خاص کوٹا ہے دیکھیں بہجان آپ نے مجھے موقع دیا اس بات پر سندھ گورنمنٹ کی اپنا پوائنٹ آف یو رکھنے کے لیے یہ ایک ہم نے جناب جو ہے جی پی ایم سی جس کو کہتے ہیں جناب پوسٹ میٹیکل جو کا جو ہے کالیج اور یونسٹی جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے جی پی ایم سی میں ہم نے ایک یہاں پر سندھ گورنمنٹ سے اس میں کچھ فلنٹھرا پست ہیں انہوں نے مل کر جو ہے ایک پیٹ سیٹی اور جو ہے یہ اپنا کینسر کے علاج کے حوالے سے وارڈ قائم کیا وہاں پر وہ ایکیومنٹس پہلی مرتبہ آئے ہیں جو کیونکہ نارملی جب شروع میں کینسر کی سٹیج ہوتی ہے تو اس میں اپنا ہاسپیٹلز وغیر اس کو پرچیز اس وجہ سے نہیں کر سکتی کہ اس کی ہائی کاسٹ ہوتی ہے اور اس کے ریٹرنز کم ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ تقریباً انڈیا میں بھی ایک دو ہاسپیٹلز میں باقی پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ادھر اس میں ہوایا اور حسن گورن نے اس میں بڑا جنرلی جو ہے ڈونٹ کیا ہے 200 ملین انہوں نے اسی بارڈ بارڈ کے بنانے کے لیے دیئے ایکٹیومنٹس کے لیے دیئے ہیں اور اس میں جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ حسن سے پیشنٹس آتے ہیں اس میں ابھی ہم نے ریسنڈلی وزیر علا سندھ نے اس کا وزر کیا تھا تو وہاں پر بریفیم میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 48 جو ہے لوگ جو ہے جو افغانستان سے اور اپنا دوسرے ممالک سے آئے ہیں جو جن کا انہوں نے یہاں پر مفت علاج کیا ہے مفت علاج بلکل مجھے تھوڑا سا ہم چونکہ ٹائم کی کمی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتا لگے پروسیجر کیا ہے کہ آپ اگر خدا نہ خاص نہ کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کیسے جا کر آپ تک ایکسس حاصل کر سکتا ہے یا پروسیجر کیا ہے کہ آپ کا علاج ہو جائے دیکھیں یہاں کا پروسیجر بہت ہی سمپل ہے یہاں پر یہ جناہ ہاسپیٹل کراچی کی سب سے بڑی مشہور ہاسپیٹل ہے یہاں سسنی پلوشتان پنجاب رحمی آرخان کے پریشن ساتھ ہیں اکثر اور اس پر پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاسپیٹل کا جو پچھلے والا پورشن ہے وہاں پر اس کا پورا جو ہے یہ کینسر کا سسنی کے حوالے سے ہاسپیٹل سر کوئی سفارش تو نہیں چاہیے ہوتی سب والی پیدا نہیں اور کسی کو آپ پیشن کو بیج دیں گے اپنے رپورٹر کو بیج دیں گے لوگوں کے آپ انٹرویو کروائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی کسن کا کوئی جو ہے وہ سفارش کا کلچر نہیں ہے ادھر اور نہیں کوئی کیونکہ ایک تو یہ کہ سنگور نے ایک نیا ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کا کانسپ ہے اب اس میں یہ کہ اس میں گورنمنٹ زیادہ سر مجھے فائنل کومنٹ کر دیجئے گا یہ جو جی ایم پی سی آپ نے بتایا ہے یہاں سائبر نائف کے ذریعے بھی کینسر کا علاج ہو رہا ہے سائبر نائف کے ذریعے یہ پہلی مرتبہ ادھر ہے انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت وارڈ اور اس میں آپ دیکھیں گے اچھا یہ سائبر نائف کا ہی ذکر کر رہے ہیں آپ یہ میں بالکل سائبر نائف کا کیونکہ یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے تو اس میں یہ ہوگا اگر لوگ عام لوگ ہوتا ہے کیونکہ چینل بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو عام لوگوں تک وہ والی بات نہیں جائے گی تو اس وجہ سے میں اس کا کینسر کا وارڈ اس کو کہیں یا کیسر کینسر بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں وقت دے رہتے ہیں سندھ کی حکومت کے جانب سے اس سے تھوڑی در پہلے ٹائم کی چونکہ کمی تھی اس وجہ سے ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک بات جنہ نے کہی ہے کہ وہ کسی سفارش کی ضرورت نہیں تو یہاں آپ کو یہ وضاحت کر دیں کہ سائبر نائف پر ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں لیکن یہاں سندھ کی حکومت کو ہم اس لئے خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے پروگرام کیا تھا اس وقت جو ڈاکٹ صاحب تھے پروفیسر صاحب تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پیورلی گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے یعنی اب سندھ کی حکومت خود بھی انوالو ہو چکی ہے یا سندھ کی حکومت خود بھی اس کارے خیر میں اپنا ہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب سندھ کی حکومت کے انوالمنٹ کے بعد مزید اس میں بہتی رہے گی اور یہ پاکستان کے لئے بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسا ایک ہسپیٹل ہے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں کینسر کا فری علاج ہو رہا ہے بگ فائٹ میں بات کریں گے موبائل فون اور لیپ ٹوپ کی جو کہ آپ کو بتائیں کہ روز مرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ حصہ بن چکے ہماری ضرورت کا لیکن یہ ہے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو نقصان دے تو ہیں فائدے بھی ہیں اس کے لیکن آپ کی ڈوائز اگر بند پڑی ہے تو بھی آپ کو نقصان کون چکا ہے اس میں نیلم کچھ اور چیزیں ہیں آپ نے کبھی لہریں دیکھی ہیں آپ کے اردگیرد ایک بھرپور لہروں کا جال بچا ہے اسے اندیکھی دنیا کہتے ہیں اور اس اندیکھی دنیا میں آپ اس حد تک جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے لئے شدید خطرناک ہیں ہم روزانہ موبائل فون لپٹوپ، ٹیبز، ایون انرجی سیورز بغیرہ استعمال کرتے ہیں مختلف مگنیکٹک جو ویبز ہوتی ہیں ریڈییشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں اپنے اردگیرد گھیرا ہوا ہے جس کے ویسے ہم شدید بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہم نے نہیں دیکھی آپ نے بھی نہیں دیکھی اور ہمارے ناظرین نے بھی نہیں دیکھی لیکن ہم آپ کو آج وہ لہریں دکھائیں گے وہ خوفناک لہروں کی دنیا جس سے آپ نہیں دیکھ سکتے اور ہمارے ناظرین اور ہمارے ناظرین نے دیکھا دو سے تین ویٹ کا ریڈیس ہے ان لہروں کا آپ موبائل پون استعمال کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کے استعمال کے لیے ہینٹ فریز استعمال کریں ہم عام دور پر ایک بہت افسوسناکہ اور بڑا من کام کرتے ہیں ہماری غفلت ہی کہیں گے لیپ ٹاپ کو اپنے لیپ پر رکھتے ہیں یا پھر اپنے چسٹ پر رکھ دیتے ہیں شدید خطرناف قسم کے اثرات ہوتے ہیں خاص طور پر جو پیگنٹ خواتین ہیں بچے ہیں اور بوڑے ہیں ان کے لیے تو بہت جان لیوا ہیں آج اس بیس سالہ ترقی کے دور میں بیس سال بعد ہماری عمر بیس سال کم ہو گئی ہے اس کا ایک علاج ہے کم سے کم استعمال کریں اپنے موبائل پون کو اپنے تکیہ کے ساتھ نہ رکھیں چارجنگ کے دوران استعمال نہ کریں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے ہم یہ رکھیں گے کہ خاص طور پر آپ کو یاد ہے کہ ہارٹ کے جو اٹیک ہیں ان دنوں میں تین گناہ تقریباً کچھ عرصے میں اضافہ ہو گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے برین ٹیومر جو آپ کے دماغ کے مسائل ہیں یا بیماریاں ہیں وہ بھی اس وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں لیکن آج ہم اسے دور نہیں رہ سکتے ہم جکڑے ہوئے ہیں لیکن احتیاج کر سکتے ہیں بک سکس میں بات کریں گے رہنگین مسلمانوں کی جن پر ظلم کی داستانیں جو ہیں وہ قائم کی جا رہی ہیں اب پھر سے جو رہنگین مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے بنگلہ دیس جا چکے ہیں وہ کسی بھی صورت میں برما واپس آئے اچھا یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم کر رہی ہیں سو کر رہی ہیں لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریڈ کروس پر بھی ان بودھس دہشتگردوں نے حملہ کیا آج دنیا کدھر ہے بودھس دہشتگرد آنے نہیں دے رہی برما کی حکومت اقوام متحدہ کو آنے نہیں دیتی ریڈ کروس پر حملے کرتی ہے امنیسٹری انڈرنیشنل چیک چیک کا کہہ رہی ہے محمد مسلمہ کاموش بیٹھی ہے اس پاری دنیا پر بس ہے اس چھوٹی سی دو ٹکے کی حکومت کے آگے یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے اصل میں یہاں بڑی طاقتوں کی کچھ بڑی انویسمنٹ ہیں اور یہ بڑی انویسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر اور جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں بہرحال مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ ان مظلوم معصوم بے قص بے سہارا اپنے بہن بھائیں اور بچوں کے لیے کچھ کریں کچھ نہیں کر سکتے دعا ہی کر دیں مکسیون میں بات کریں میکسیکو کی جہاں پر سات اشاریہ ایک زلزلے نے تباہی مچا دی ہے لیکن ابھی بھی امدادی کاروائیاں جا رہی ہیں اور ملبے کے ڈھیروں کے نیچے سے زندگیاں تلاش کے جا رہے ہیں سات اشاریہ ایک شدت کے زلزلے نے میکسیکو میں تباہی مچا دی تین روز پہلے آئے تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو تہتر ہو گئی امدادی داروں نے امارتوں کے ملبے سے لوگوں کی تلاش کا کام تیز کر دیا ہے دارال حکومت میکسیکو سٹی میں چالے سے مارتے گری ہیں جن کے ملبے تلے دبے لوگوں کی تلاش چاری ہیں آہرین کا کہنا ہے کہ بہتر گھنٹے تک کسی کے زندہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے اس لیے امدادی کام تیز کر دیا گیا ہے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں 137 میکسیکو سٹی میں ہوئی ہیں دوسری جانب فوج نے ایک قصبے جو جٹلا میں امدادی کیمپ قائم کر دیا ہے جہاں چار سو سے زیادہ لوگوں نے پناہ لے لی ہے آپ کے فیڈپیک کر رہے گا انتظار آج کی بک سیون سے اتنا ہے کل ہوگی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہمیں دیجئے اجازت علانے کے بعد موسیقی موسیقی